موسیقی نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹوی نوز آز کی پرمک خبروں کے ساتھ میں ہوں انسار الحق سب سے پہلے آز کی اہم سرخیوں پر ایک نظر اتر بیہار میں جاری باڑ کے کہر کے بیچ جان مال کا بھاری نقصان ترکولیا، سگولی، سنگرامپور اور پتاہی میں باڑ کے پانی میں ڈوبنے سے چار لوگوں کی موت پشمی چمپارن میں مانا ہوتا ہوئی تار تار ہیوان پتا نے ڈیڑھ ماہ کی ماسوم بیٹی کا خیہ قتل پتنی نے بتایا بار بار بیٹی جنم لینے کے کارن پتی نے کی یہ ککرٹ بار کے ساتھ کرونا سے بھی دہشت کا ماحول قائم سٹیٹ بینک موتیہاری کی بازار شاکھا کے ایک بینک کرمی ہوئے کرونا پوزیٹیب اور تالیس گھنٹے کے لیے سٹیٹ بینک کی بازار شاکھا بند کرونا کے بڑھتے پرکوپ کے بیچ پروی چمپارن زلہ پتا دھکاری نے موتیہاری شہر کے رہمانیا میڈکل سنٹر میں آئیسولیشن سنٹر بنانے کی ویوستہ کا کیا نرکشن سی ایس کو پروپوزل تیار کرنے کا نردیش اور ستہ مڑی کے دو گاؤں کے لوگوں کے بیچ کھونی سنگھرس ایک کی موت کئی گمبھی روپ سے زخمی گنڈک ندی میں آئی بارڈ نے آم جن جیون کو تو پرباوید کیا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے کئیوں کی جیون لیلا بھی سماپت کر دی ہے تقریبا ہر روز الگ الگ جگہوں سے بارڈ کے پانی میں ڈوبنے سے موت ہو جانے کی خبریں آ رہی ہیں آج ملک خبر کے انصار پرویچم پارن زلے کے ترکولیا پتاہیں سگولی اور سنگرامپور میں کل چار لوگ بارڈ کے پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے کال کے گال میں سما گئے ہیں خبر کے مطابق ارے راز انوانڈل کے سنگرامپور تھانا شتر استیطر اجرہ وریتی گاؤں کے اصرفی ساہ کے پینتالیس ورسی پتر امیچن ساہ کی موت بارڈ کے پانی میں ڈوبنے سے ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ امیچن ساہ دھجا کے بانس کو کٹنے کے لیے گئے تھے تب ہی اچانک پیر فسل گیا اور وہ گہرے پانی کے بیچ چلے گئے جہاں ان کی مرتیو ہو گئی انڈی آر ایف کی ٹیم و گرامنوں کی سہیتہ سے شوہ کو پانی سے باہر نکال لیا گیا ہے اور سنگرامپور پولیس نے شوہ کو پشمارٹم کے لیے موتیہاری بھیج دیا ہے بار سے مچی تباہی کے بیچ پوروی چمپارن کے ارے راج شتر میں پرشاسن دوارہ اس بیپتہ سے نپٹنے کے لیے ہر سنبھو پریاس ہوتا دکھ رہا ہے لیکن زلے کے کئی جگہوں پر اب بھی لوگوں کو مدد کا انتظار ہے غور طلب ہے کہ بالمکی نگر براج سے ساڑھے چار لاکھ کے اسے پانی چھوڑے جانے کے بعد گنڈک ندی میں بڑھے جلستر کے دواب سے پوروی چمپارن زلہ کے ارے راج انومنڈل ستھر چمپارن تٹبند بھوانی پور میں گروہار کے اردھ راتری میں ٹوٹ گیا تھا جس کے کارن ارے راج پرکھنڈ کے پانچ پنچائتوں کے درجنوں گاؤں بارڈ کی چپیٹ میں آ گئے پرشاسنک ستروں کے انوسار گنڈک ندی میں بڑھے جلستر و تٹبند ٹوٹنے سے انومنڈل شتر سنگرامپور و ارے راج پرکھنڈ کی لگ بھگ ستر ہزار آبادی پرہاویت ہوئی ہے بارڈ سے پرکھاویت لوگوں کو سرکشت اسثان پر لے جانے شد پیزل گرم پوسٹک بھوجن اتم پرکاس سوکھا راشن وطرن سہیت ان سویدھاست پرتشت دینے کے لیے زلہ سے لے کر انومنڈل پرشاسن کی ادھیکاری دن رات لگے ہوئے ہیں اسثانیے اسڈیو دھرندر کمار مشرا نے بتایا کہ بارڈ پرکھاویتوں کو سرکشت اسثان پر لانے و آواغمن سوچارو کرنے کے لیے ارے راج میں 23 و سنگرامپور میں 25 ناؤں لگائے گئے ہیں تردبند پر شرن لیے بارڈ پیڑتوں کے بیچ ارے راج میں 1960 و سنگرامپور میں 3600 پلاسٹک سیٹ کا وطرن کیا گیا ہے وہیں بارڈ پیڑتوں کو تتکال رہت کے لیے ارے راج میں 40 قویٹل چوڑا 8 قویٹل گوڑ و چینی سنگرامپور میں 1 قویٹل چوڑا 22 قویٹل گوڑ و چینی 44 قویٹل چنا ممبتی و سلائی کا وطرن کیا گیا ہے وستاپیتوں کے شد پیجل کو لے کر ارے راج میں 5000 و سنگرامپور میں 10,000 ہیلوجن ٹیبلٹ کا وطرن کیا گیا ہے ساتھ ہی ان علاقوں میں انڈی آریف کے 3 ٹیموں کو لگایا گیا ہے جو بارڈ پیڑتوں کے لیے 24 گھنٹا راہت سامگری پہنچانے سواست ویوستہ دلانے کے ساتھ سرکشت اسثان پر لے جانے میں جھٹے ہیں بتایا گیا ہے کہ اونچے اسثان پر شرن لیے وستاپیتوں کے لیے ارے راج میں 11 و سنگرامپور میں 16 جنسٹ لگائے گئے ہیں بارڈ پیڑتوں کو گرم و پوشٹک بھوجن کی سویدھا کو لے کر سنگرامپور میں 14 و ارے راج میں 10 سامودائی کچین کی بھی بیوستہ ہے دنیا بھر میں کرونا کا کہر لمبے سمیے سے جاری ہے اور اب پورے بشو میں کرونا مریجوں کی سنگھیاں بڑھ کر ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ چھتیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے وہیں اس بیسپک مہماری سے دنیا بھر میں چھے لاکھ چوون ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں بھارت میں کرونا مریجوں کی سنگھیاں اب قریب پندرہ لاکھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ تیس ہزار سے زیادہ لوگ اس بیماری سے مر چکے ہیں بحار میں کورونا مریضوں کی سنخیہ اکتالیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے تتہ مرنے والوں کی سنخیہ دو سو پچپن ہو چکی ہے اب تک ملی جانکاری کے انصار پروی چمپارن زلے میں کورونا مریضوں کی سنخیہ نو سا ستتر تتہ مرنے والوں کی سنخیہ نو ہے زلہ مکھیالم متحاری شہر میں کورونا نے بھائے کا وطاورن قائم رکھا ہے اور تازہ ملی جانکاری کے انصار شہر کے بیچوں بیچ اسٹیٹ بینک کی بازار شاخہ سے جڑا ایک کرمی کورونا پوزیٹیب پایا گیا ہے جس کے بعد بینک کے باہر پوسٹر لگا کر اس شاخہ میں بینکنگ سوائیں انتالیس گھنٹوں کے لیے استھاگت کر دی گئی ہیں بینک کے ایک ادھکاری نے اسٹیوی نوز سے کہا ہے کہ ایک کرمی کی ریپورٹ پوزیٹیب آنے کے بعد باقی سبھی کرمیوں کا سیمپل جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے بودھوار صبح تک جس کی ریپورٹ آ جائے گی اس بچ پورے بینک پریسر کو سینٹائز کرا دیا گیا ہے پوروی چمپارن میں بڑھ رہے کرونا کے پرکوب کو دیکھتے ہوئے کل شام زلادھکاری شرشت کپیل اسوک نے موضیحاری استیتر حمانیہ میڈکل سینٹر کے اندر کوویڈ نائنٹین کے لیے آئیسولیشن سینٹر ہیتو بیڈ ریزرب کرنے کے لیے نرکشن کیا اس دوران انہوں نے وہاں کے ڈاکٹروں سے اور وہاں کے منیجمنٹ سے باتیں کی اور ساتھ ہی آئیسولیشن سینٹر ونٹیلیٹر اور انے بیوستہ کا زلادھکاری نے موائنہ کیا اس بچ انہوں نے سیویل سرجن کو اس سے سمبندیت پرستاؤں بنا کر دینے کے لیے آوشک دشاہ نردیش دیا اس کے ساتھ ہی زلادھکاری نے آئی ہسپیٹل رغوناتپور کا بھی جائزہ لیا اور اس کے علاوہ ورشت پتادھکاریوں کو ایک اچھے ہوتل کو بھی چنہت کر نردیش دیا جس میں سواست کرمی ون پولیس کرمیوں کو سنکرمیت ہونے پر رکھنے کی بیوستہ ہوگی پرائیویٹ ہسپیڈلز کو ہم چنہت کر رہا ہے وہاں پہ بیڑ کا بھی چنہت کرن ہو رہا ہے کیس ایک امرزنسی کو دکھویٹ ٹینٹیم ہم یہاں پہ جو ہے راجس سرکار کے دیشانی علیہ ورشتہ پہ آلوک میں جو ہے اپنی ایک الگ ویوستہ بنائیں گے تاکہ پرمیچ اپارن کی جو بھی ہماری جلتا ہے انہوں کو کوئی دکھت نہیں ہو کوویٹ ٹینٹ میں کے جو ہم اپنے سرکاری ویوستہ کی طرح تحرک کر رہے ہیں یہاں پہ دو بینٹی لیٹرز کو بھی ہم نے رہمانیہ آفٹکل میں چنہت کیا ہے یہاں پہ لے رہے ہیں بہتر ویوستہ جو ہے تو آج ہم آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ موتیہاری کے رہمانیہ میڈکل سنٹر میں کوویٹ ٹینٹین سے نبٹنے کے لیے زلہ پرشاشن کے دوارہ سولہ بیڈ کا آئیسولیسن وارڈ تیار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں کرونا مریضوں کے لیے آئی سی ایو کی بھی سویدھا رہے گی کرونا مریضوں کے علاج کے لیے رہمانیہ میڈکل سنٹر کے ایک الگ حصے کو چنہت کیا گیا ہے تاکہ اسپتال کے باقی مریضوں کی چکتصہ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے کوویٹ نائنٹین کے مریضوں کو یہاں بلکل الگ تھلگ رکھا جائے گا اور اس پورے ایریا کو پوری طرح رسٹیکٹیڈ ایریا میں تبدیل کیا جائے گا مجھولیا سے مانوتا کو شرمسار کر دینے والی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے جانکاری کے مطابق یہاں نشے میں دھوت ایک پتا نے اپنی ڈیڑھ ماہ کی بیٹی کا گلہ دبا کر ہتیا کر دی اور ساکش چھپانے کی نیت سے مریض بچی کو بلگھاٹی نہر میں دفنا دیا اس باوت پتنی نے پتی پر ہتیا کی پراتھمی کی درج کرائی ہے اس ٹی بی نیوز کے مجھولیا سمباداتا راجو شرمہ کے انصار گھٹنا مجھولیا تھانا چھتر کے مجھولیا پنچائت استیت وارڈ نمبر چودہ کی ہے تھانا دھیاکش کرشن مراری گپتہ نے بتایا ہے کہ اس باوت ہتیارے کی پتنی گولڈی دیوی نے آویدن دے کر کہا ہے کہ اس کے پتی انکر پانڈے پیتا املیس پانڈے گھر بیٹھنیاں آئے اور اس کے ساتھ گالی گلوز کرتے ہوئے مارپیٹ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم بار بار لڑکی کو جنم دیتی ہو اس کا پالن پوشن کیسے ہوگا اور کیسے شادی بیعہ کیا جائے گا مارپیٹ کرنے کے اپرانت اس کے پتی نے ڈیڑھ ماں کی بچی منی کماری کو گلہ دبا کر مار ڈالا اور شوہ کو بیل گھاٹی نہر کے پاس پچپن پول کے سمیپ دفنا دیا اور دھمکایا کی بیٹی کو مار دیا ہوں ہو حلہ کروگی تو تم کو بھی جان سے مار دوں گا آویدکا کا کہنا ہے کہ وہ ڈر سے چوپ رہی لیکن اس کی سوچنا اپنے مائک کے پجھا پٹیجیروہ کو دے دی اس گھٹنا کی خبر ملتے ہی آویدکا کے پیتا چاچا بھائی اور ان پریجن مجھولیا آ پہنچے تثہ شوہ کو گڑھے سے نکال کر پولیس کو سونپ دیا گولڈی دیوی نے تھانہ میں آویدن دے کر اپنے پتی انکت پانڈے اور اپنی سانس ارمیلا دیوی کو نامزد کیا ہے پولیس نے بچی کے سو کو کبزے میں لے کر پوش مارٹم کے لیے صدر اسپتال بیتیا بھیج دیا ادھر آروپیت گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے اس گھٹنا سے مجھولیا کے لوگ استبد ہیں لگتار ہو رہی بارش اور بڑی گنڈک ندی میں آئی بارڈ نے پوروی چمپارن استطیق چرہیا پرخند کے کئی گاؤں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے کئی لوگ اپنا آشیانہ چھوڑ کر اونچے اسثان پر کیمپ لگا کر رہ رہے ہیں وہیں کئی لوگ سرکاری ودیالے میں شرن لیے ہوئے ہیں اس بچ لوگوں کی مدد کے لیے آج اسثانی راجد نیتا اچھلال پرساد نے سیمرہ پنچائت کا دھورہ کر بارڈ پیڑتوں کے بیچ کھانے پینے کا سامان وطرن کیا اس دوران انہوں نے سرکاری ودیالے میں ملہوریا گاؤں کے رہ رہے لوگوں کے بیچ راحت سامگری کا وطرن کیا ادھر راجد اتی پچھڑا پڑکوشٹ کے پردیس اپادیاک ستہ موتیہاری ویدان سوا سے جڑے راجد نیتا راکیش روسن اور پپو سہنی نے آج موتیہاری ویدان سوا کے دچھنی ڈھکھاں پنچائت کے ہتھیائی چینپور کسوہ ویسنپور ترہیا ڈھکھاں بازار تتھا بیلا آدھی بارڈ گرشت گاؤں کا نرچن کیا اس دوران انہوں نے بتایا کہ بارڈ کے کارن ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں بارڈ نے کئی پنچائتوں کو اپنے آگوز میں لے لیا ہے اس دوران انہوں نے بارڈ گرشت پریواروں کو بہت جلد ہر سنبھو سہتہ کرنے کی بات کہی موقع پر انہوں نے کہا کہ بیہار میں بارڈ سے جنجیون پربھاویت ہے نیرنتر باندھ اور تڑبندھ ٹوٹ رہے ہیں اس دوران انہوں نے جلد سنسادن ویبھاگ میں بارڈ نینترن کے نام پر انیمیتہ کے بھی آروپ لگائے موقع پر پارٹی کے زلا سنگٹھن سچیو مومتاز احمد زلا دھیاکش مطس سے جیوی پرکوشت چندن سہنی سہت انہوں نے لوگ اپستی تھے دکھنی دیکھا پنچائت سے گھومتے ہوئے خودری دیکھا پنچائت میں وارڈ نمور دس میں کرنکویا میں آئے ہوئے ہیں یہاں کی جنتہ پورے بارس ایک دم ترست ہیں اور یہ سرکار جو ہے یہ نیتش کمار جو ہے یہاں پہ جو ساسنسو جو بیس سالیس گردی پر بیٹھا ہے یہاں کی جنتہ کو دیکھنے والی نہیں ہے یہ سارا سرکار یہ مست ہے یہ اپنے بیٹھے ہوئے اپنے کرسی پہ سارا لوگ کا گھر پانی میں ڈوب چکا ہے اور سب لوگ روڈ پہ آ چکے ہیں ہم آج اپنے پورے جنتہ مالک کو بھروسہ دے رہے ہیں کہ آج ہم پورے چھتر کو گھوم کے دیکھ کے جا رہے ہیں جتنا ہم سے ہر سنبھاؤ مدد ہوگا ہم پریاس کریں گے آپ لوگ کا مدد کریں گے اتر بیہار میں لگ بگ پرتیک ورس بارڈ کا سب سے زیادہ دنس جھیلنے والا زلہ شوہر حالانکہ ابھی بارڈ سے اس طرح پر بھاویت نہیں ہوا ہے لیکن موسم کے وضلے مزاز اور آج صبح سے ہی دن بھر ہو رہی رمزم بارش کے قارن یہاں کے کچھ جگہوں پر جل جمع ہو جانے کی خبر ہے آج ان علاقوں میں ہوئی لگتار بارش کے چلتے زلہ مخیالے سے لے کر کئی علاقوں کا جن جیون است بیست ہو گیا شہر کے سنٹرل بینک کے پاس اسے چوون پی پراہی کے پاس جگہ جگہ جل جمع ہو جانے کی سوچنا ہے دن بھر کی بارش کے قارن یہاں لوگ گھروں سے نہیں نکل سکے سیتا مڑی کے سپی تھانہ شتر میں ایک شراب تسکر کی شراب لدی بولیرو کے درگھٹنا گرست ہو جانے کی خبر ہے سپی پولیس کا کہنا ہے کہ شراب تسکر کا پولیس پیچھا کر رہی تھی تب ہی ریگہ سپی پتھ کے نرہا پول کے سمیپ بیریئر توڑ کر تسکر کی بولیرو پول کے پاس جا کر پلٹ گئی بولیرو سے تقریباً ساٹھ کارٹون نیپالی سوفی شراب جبت کیا گیا ہے وہیں سراب تسکر کی پہچان میں پولیس جھٹی ہے اور سپی تھانہ دھیکش سبوت کمار ماملے کی چھان بین کر رہے ہیں ستہ مڑے استیت بطنہہ تھانہ شیطر کے سنبرسہ اور ہریہرپور گاؤں کی سیما پر دونوں گاؤں کے لوگوں میں پورو کے بیواد کو لے کر سوموار کی دیر شام زبردست مارپیٹ ہو گئی اس مارپیٹ میں ایک ساٹھ ورسیے بزرگ کی موت ہو جانے کی سوچنا ہے وہیں اس گھٹنا میں دونوں پکشوں کے قریب ایک درجن سے ادھیک لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں میں کئی لوگوں کی استیتی گمبھیر بتائی جا رہی ہے میرے تک کی پہچان ہریہرپور گاؤں نیواسی شیام بیہاری پنڈت کے روپ میں کی گئی ہے وہیں بھائی وشونات پنڈت کی گمبھیر حالت میں صدر سپتال میں علاج کیا جا رہا ہے انے گھائلوں میں رنولی پنچائت کے پرو مخیہ سنندر پنڈت راجو پنڈت پرموت پنڈت اور دوسرے پکش کے ترکولیا پنچائت کے سنبرسہ گاؤں نیواسی جے پرکاس منڈل و شیام منڈل سہیت درجن بھر لوگ سامیل ہیں سوچنا ملنے پر بتنا پولیس نے گھٹنا اسطل پر پہنچ کر شوک و قبضے میں لے کر پوشمارٹم کے لیے صدر اسپتال سیتا مڈی بھیج دیا ہے وہیں گھائلوں کو علاج کے لیے صدر اسپتال و اسطحانی پی ایچ سی سہیت انے اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے سگولی مزفرپور نرکٹیا گنج ریل کھنڈ پر بارڈ کے کارن گاڑیوں کا آوہ گمن بند کر دیا گیا تھا لیکن بارڈ کے پانی کا ریل پٹری سے اترنے اور گاڑیوں کا پریچالن بحال کرنے کی استیتی کا آقلن کرنے کے لیے کل ریل ادھکاریوں کی ٹیم موقع پر پہنچی اس دوران اسطحانیہ سٹیشن ادھکشک دلیپ کمار کے ساتھ ادھکاریوں نے مزہولیا ریل کھنڈ پر استیت بریز نمبر 248 کے خمبہ سنکھیا 195.56 پر رولنگ پاور ٹرائل کیا ادھکاریوں نے بتایا کہ انجن کو الگ الگ گتی سے چار بار پول سنکھیا 249 پر گھومائے گیا اور سبھی ٹرائل سہی پایا گیا اور انت میں بریز کو رولنگ سٹاک کے ذریعے فٹ مانا گیا پریچالن کے لیے ٹرائل سی سے ہی پیوے نے سٹیشن ماسٹر کو میمو دے کر سگولی مجھولیا سیکشن میں گاڑی دوڑانی کی نمتی دے دی غور ٹرائل کی شیطر میں بارڈ آنے کے کارن ریل پٹری اور پولوں پر پانی کا دواب بڑھ گیا تھا جس کے کارن 25 جلائے کی راتری ایک بجے سے گاڑیوں کا پریچالن روک دیا گیا تھا پروی چمپارن کے بارڈ پرمہویت بنزریہ پرکھنڈ کے بھیوین گاؤں میں استیتی بہت دینی ہے پچڑکہ مدھ کے سسونیاں گاؤں کے آس پاس بسی انسانی زندگی قدرت کے اس کہر کے بیچ اسہائے محسوس کر رہی ہے بہت سارے لوگ بارڈ کے کارن اپنے اپنے گھروں میں گھرے ہوئے ہیں یا پھر اونچے اسثان پر سرن لیے ہوئے ہیں اور ان کا سمپرک باقی دنیا سے کٹ چکا ہے بہت مشکل حالاتوں میں رہ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے ناؤں سے آنا جانا ہی ایک ماتر وکلپ ہے استی بی نیوز کے ہمارے سہیوگی فرہان نے آج ایک ریسکیو ٹیم کے ساتھ ان علاقوں میں جا کر استیتی کا جائجہ لیا دیکھئے فرہان کی یہ ریپورٹ اور بارڈ پروابیت ان علاقوں کی ایکسکلوسیب تصویریں بندریہ پرکھنڈ کے یہاں پہ پچھوکہ مد میں سیسونیاں گاؤں کے طرف ہم لوگ ابھی وزیٹ کرنے والے ہیں اور وزیٹ کرتے ہوئے آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے کہ بارڈ کا ایفیکٹ کتنا بھیاؤ ہے کہ یہاں پہ گھر بار سب کچھ ڈوب چکے ہیں وہاں پہ دکھانے کا کیمرا من سے کہوں گا کہ وہاں پہ دیکھو کہ کیسے لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں اور وہ لوگ اپنے آپ میں ایک امید لے کر جی رہے ہیں کہ سرکار کی کوئی ریسکیو ٹیم آئے گی اور کچھ ریلیکسیبل یا ریلیف فنڈ ملے گا ان لوگوں کو لیکن ابھی تک فیلحال ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہم جس ناو پہ بیٹھے ہیں جس بوٹ پہ بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی کچھ ایک چھوٹی سی سمجھ لیجئے ایک چھوٹی سی ذیمہ داری لے کر کے اپنے طرف سے بہت بڑی کوشش ہے اس کو بسکٹ کا پیکٹ بچوں میں باٹا جا رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کا بچوں میں یہ بسکٹ پیکٹ باٹا گیا ہے تو یہ بار آلماسٹ لگتا ہے کہ 2017 کے قریب ہے لیکن تھوڑی سی کمی ہے تاکہ 2017 بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کیسے لوگ یہاں پہ بار سے ایفیکٹڈ ہے اور یہاں پہ بھی دکھانا چاہیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گھروں میں اپنے گھرے ہوئے ہیں لوگ اور یہ لوگوں کو آو آگھمن یہ بھی بہت مشکل ہے یہاں پہ اور لوگوں کو بہت مشکل ہے کہ ان کی بیسک نیٹس جو بہتی ضرورت کی سامان ہوتی ہے وہ سب ان کو ملنا بہت مشکل ہے اور ڈانڈے بر گلا بر پانی کو ہیل کر کے یہ لوگ اپنے گاؤں کے ایک دوسرے جگہ پہ جا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ کو انمان لگانا ہے کہ کیسے آخر بھیاو ابھی situation آ چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی یہاں پہ سرکار کی مدد نہیں مل پا رہے لیکن ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ آخر جب ایسے سنکٹ میں ہم اگر کوئی بھی مدد نہیں کریں گے تو پھر کب مدد کریں گے موسیقی 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 موسیقی